وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرْ وَلَمْ تَجِدُو كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُودًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُعَدِّلَّذِئْتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهِ رَبَّ وَلَا تَقْتُمُ الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَقْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِينَ اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم سفر میں ہوں اور تم نے کسی شخص سے کوئی چیز ادھار خریدنی ہے سفر کے دورانے کوئی چیز ادھار خریدنی ہے تو جس سے تم چیز خرید رہی ہو سفر کے اندر اس کو تم لینی تو تم نے ادھار ہے اس سے تو تم نے چیز لے لینی ہے تو تم نے اس کے عوض میں اس کو یہ رقم تو دینی نہیں ہے تم نے ادھار خریدنی ہے تو اس شخص کے پاس کیا سیکیورٹی ہے یا کیا اس کے پاس تحفظ ہے کہ تم اس کو کس چیز کے ساتھ تحفظ یا کیا سیکیورٹی دوگے کہ میں تم سے یہ ادھار چیز لے رہا ہوں اور تمہیں اس کی رقم جنسی ہے وہ مل جائے گی تو اب دورانے سفر پوزیشن بھی یہ ہے کہ نہ کاتب موجود ہے اور نہ کوئی گواہ موجود ہے ایک تو وہ تھا نا جہاں کاتب سے آپ اس کو پورا ایگریمنٹ لکھوالو اور اس پر گواہوں کی گواہی دلوالو لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں کاتب بھی موجود نہیں ہے گواہ بھی موجود نہیں ہے اور آپ ہیں بھی کونسی حالت میں سفر کی حالت میں تو اب آپ کیا کریں گے تو آپ جس سے اس کو خرید رہیں اس کو تحفظ کیسے فرہم کریں گے تو اس کے لئے یہ فرمایا گیا کہ اس کو تحفظ فرہم کرنے کے لئے اپنی کوئی چیز اس کے پاس رہن گروی رکھ دو اس کے پاس اپنی کوئی چیز گروی رکھ دو یہ چیز اب اس چیز کا ذکر ہے سفر کے اندر وَإِن كُنْ تُمْ عَلَىٰ سَفَرْ اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو پھر وَلَمْ تَجِدُ قَاطِبَا اور تم کوئی لکھنے والا بھی نہ پاؤ فَرِحَانَ مَقْبُودَا تو قبضہ دی ہوئی رہن کی بنا پر دین کا وہ جو کرس کے پر چیز لے رہے ہو اس کا معاملہ جن سے وہ تم اس کے کرلو اور جس شخص کے پاس تم وہ چیز رکھوا رہے ہو جس سے تم وہ سامان مال لے رہے ہو یا چیز قرید رہے ہو وہ اس کے اوپر صرف قبضہ کرے گا وہ اس کے اوپر صرف کیا کرے گا قبضہ کرے گا اور اس میں تصرف کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کا مجاز اور مختار ہونی ہے کیونکہ وہ چیز آپ نے اس کے پاس ایزے گیرینٹی کے طور پہ رکھوائی ہے کہ جب میں تمہیں تمہاری رقم دے دوں گا تو اپنی چیز تم سے واپس لے لوں گا اور کیونکہ سفر کی حالت ہے اور کوئی لکھنے والا کاتب بھی نہیں اس ایگریمنٹ ہو اور کوئی گواہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں لیکن بعض فقہا تابعین میں سے کچھ فقہاں نے کہا ہے کہ اگر کاتب موجود ہو تو پھر کسی چیز کو گروی رکھنا جائز نہیں ہے اگر کاتب موجود ہے تو پھر کسی چیز کو گروی رکھنا جائز نہیں ہے امام بخاری اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کی حالت میں چیز کو گروی رکھا جائے گا چیز کو گروی رکھنا شہر کے اندر بھی جائز ہے اگر شہر کے اندر کوئی ایسا آپ سودہ کر رہی ہیں کوئی ایسا آپ وہ اگریمنٹ کر رہی ہیں تو اس میں بھی جائز ہے کہ آپ جن سے وہ گروی رکھوا سکتے ہیں یہ چیز جن سے یہ ضروری نہیں کہ سفر کی حالت میں یہ شرط اپنی جگہ پر موجود ہوگی کہ صرف سفر کی حالت میں ایسا ہوتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ گروی رکھ کر ایک یہودی سے طعام خریدا طعام خریدا ایک یہودی سے کھانے کی چیزیں حضور نے اپنی زرہ گروی رکھ جب میں تو میں اس کی رقم دے دوں گا تو اپنی زرہ واپس لے لوں گا حضرت عناس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھی اور اس سے اپنے اہل کے لیے جو خریدے یعنی جو خریدے اس وقت پاس اس کا اس کی رقم اس کی خریدنے کی جو اس کا اس کی قیمت تیہ ہوئی تھی نہیں تھی تو اپنی زرہ گروی رکھوا دی کہ جب میں اپنی زرہ لینے آوں گا تو تمہاری یہ رقم تمہیں واپس دے دوں گا تو امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل کے نزدیک رہن شدہ چیز سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے مگر امام شافیق کے نزدیک جائز ہے ان کے اپنے دلائلیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نہیں ہے جائز امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام مالک اور ایک روایت میں امام احمد نے کہا کہ رہن رکھوانے والے کا رہن سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یا تو پھر وہ رکھواتا ہی نہ اگر اس نے رکھوانے کے بعد بھی اس سے نفع اس سے لینا تھا اس کے پاس وہ چیز رکھوا کر وَإِن كُنْتُمْ عَلَى صَفَرْ وَلَمْ تَجِدُوْ قَاتِبًا فَرِحَانًا مَقْبُودًا اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور کوئی ایگریمنٹ لکھنے والا نہ ہو تو پھر قبضہ دی ہوئی جن سی چیز ہے اس میں دین کا جن سا معاملہ ہے اس کی بنا کے اوپر کر لو کوئی چیز گر بھی رکھوا کر فَإِنْ آمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُعَدِّ اللَّذِئْتُ مِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبْدًا پھر اگر تم کو ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہو جس کے ساتھ تم جس سے وہ چیز لے رہے ہو جس سے وہ چیز خرید رہی ہو اگر تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے پر اعتماد ہے کہ میں تم سے جو چیز خرید رہا ہوں دوسرے کو اعتماد ہو کہ آپ اس کی وہ چیز اس کو اس کی قیمت آپ اس کو ادا کر دیں گے فَلْيُعَدِّ اللَّذِئِتُ مِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب دے یعنی اگر دائن کو مقروض کی امانتداری پر اعتماد ہو اگر اس کو اس کے پر اعتماد ہو اور وہ کوئی ایگریمنٹ لکھنے کسی کو گواہ بنانے یا کرس کے مقابلے میں کسی چیز کو گروی رکھنے کے بغیر اپنا مال مقروض کے حوالے کر دیں یا اپنا مال اس کو فروغ کر دیں تو مقروض پر لازمیں کہ وہ اس کے اعتماد کے پر پورا ہوتریں اس پر لازمیں اور اس کی امانت اس کو ادا کر دیں ہر صورت کے اندر اس کی امانت اس کو ادا کر دیں حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں امام بخاری نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لوگوں سے اموال لیے اور ان کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان اموال کو اس کی طرف سے ادا کر دے گا اس کو اتنی توفیق دے دی جائے گی اور جس نے لوگوں کے مان لیے اور وہ ان کو طلف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو اللہ اس شخص کو ای طلف کر دے گا کتنا سخت حکم ہے کہ کسی کی امانت جنسیب اس کو واپس لوٹا نہیں دی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انت بیان کرتی ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی کے ساتھ کرس کا تقاضہ کیا ایک بندے نے بڑی سخت زبان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پیسوں کا تقاضہ کیا اپنی رقم کا تقاضہ کیا اور اس بہت سخت اس نے انداز رویہ یا زبان اس نے استعمال تھی تو آپ کے اصحاب جویں انہوں نے اس کو مارنے یا ڈانٹنے کا پروگرام بنایا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بدتمیزی کیے اور اس کا انداز بھی اچھا نہیں تھا اور اس کی زبان بھی اچھی نہیں تھی بے شک ہی اپنے کرز کا مطالبہ کر رہا تھا کہ میرا کرز واپس لوٹا دیں تو یا تو اس کو مارتیں یا اس کو ڈانٹنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ صاحب حق کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اور فوراں اس کے لئے اونٹ خرید دو اور اس کا کرز ادا کر دو صحابہ اکرام نے کہا جتنی عمر کا اونٹ اس کو ادا کرنے وہ اس سے زیادہ قیمت کا مل رہا ہے تو آپ نے فرمایا وہی خرید دو بھلے وہ زیادہ قیمت کا مل رہا ہے مگر اس کو اس کی رقم جنسی ہے وہ اس کو ادا کر دو کیونکہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اچھی طرح کرز ادا کری تم میں بہترین شخص وہ ہے حضور نے فرمایا مہنگا وہ اونٹ مہنگا خرید لو مگر جو کرز ہے وہ اس کو فوراں واپس دے دو فوراں اس کو کرز لوٹا دو واپس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدت پوری ہونے کے بعد کرز کا مطالبہ کرنا جائز ہے ایک شخص نے آپ کو کرز ایک مہینے کے لیے دیا اب دو مہینے گزر گئے آپ اس کا کرز نہیں لٹا رہے اور اگر وہ آپ سے اپنے کرز کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ جائز ہے اور کرز خوا کا مطالبے میں سختی کرنا بھی درست ہے کہ وہ جتنی مرضی سختی کرے میرا کرز جن سے فوراں اٹھایا جائے اور جس شخص نے اس کی رقم واپس دینی ہے اس کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دینا چاہیے مقروض اصل کرز سے بلکہ اس کو چاہیے کہ اصل جو اصل جو رقم ہے اس سے کچھ یہ ہم پیچھے بھی قرآن کی تفسیر میں پڑھ آئی ہیں اس سے کچھ زیادہ ہی واپس لٹا دینا چاہیے اور یہ اچھا ہے ہاں یہ نہ ہو کہ جس نے کرز دیا تھا وہ خود کہہ کر زیادہ لے پھر حرام ہے پھر وہ سود بن جائے گا پھر حرام ہے پھر وہ سود ہو جائے گا کہ میں نے تو تمہیں دس روپے دیئے تھے تو تم مجھے گیرہ روپے واپس کر دو تو وہ ایک روپے سود کا ہوگا وہ نہ کہے ہاں جس نے کرز لیا ہے اس نے ایک مہینے کا وعدہ کیا تھا اور ایک مہینے کی بجائے اس نے اب دو مہینے لگا دیئے اس کے لئے ہے کہ وہ بہتر ہے کہ وہ اس نے جو لیا تھا وہ کچھ اپنی طرف سے زائد دے دے اس کو جن سے اپنی مرضی سے اس کی مرضی سے نہیں اس کی مرضی سے ہوگا تو پھر سود ہو جائے گا اور وہ حرام ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں ونا اور کرد سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی تھی بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ یا اللہ میں غنا اور کرد سے تیری پناہ میں آتا ہوں کسی شخص نے کہا آپ کرد سے بہت پناہ مانگتے ہیں آپ نے فرمایا جب انسان مکروض ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کرد سے بڑی پناہ مانگتے ہیں حضور نے فرمایا جب انسان مکروض ہوتا ہے تو پھر وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اچھا میں تمہیں دس دن کے بعد دے دوں گا اچھا میں تمہیں معینے بعد دے دوں گا مگر دیتا نہیں ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اب یہ اسی آیے کریمہ کے اندر وَلَا تَبْتَمَا شَحَادَةَ اور گواہی نہ چھپاؤ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاسِمًا قَلْبُهُ اور گواہی نہ چھپاؤ جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل غنہ آلودہ ہے جو گواہی کو چھپائے اس کا دل غنہ سے لبریز ہے وَاللَّهُ بِمَا فَاعْمَلُونَ عَلِينَ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے اور یہ منع کرنا تحریم ہے یعنی حرام سے گواہی کا چھپانا حرام اگر کوئی شخص گواہی کو چھپائے تو وہ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وعید سخت معلق فرمائی ہے کہ جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل غنہ آلودہ ہے یعنی اللہ پاک نے فرمایا گواہی چھپانے والے کا دل غنہوں سے بھرا ہوا ہے غنہ کے ساتھ غنہ آلودہ ہے تو گواہی چھپانے کے معنی یہ ہے کہ انسان گواہی ادا کرنے سے اب گواہی چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں گواہی دینے کا وقت آ جائے تو گواہی دینے سے رک جائے یہ میں نے گواہی دیتا ہے اور گواہی چھپانا اس وقت تو حرام ہے جب اس کے گواہی نہ دینے سے کسی اور صاحب حق کا حق ضائع ہو جائے کہ اگر آپ کے گواہی نہ دینے سے کسی صاحب حق کا کہ اگر آپ کے گواہی دینے سے اس کو اس کا حق ادا کر دیا جاتا اور آپ نے اس کے گواہی نہیں دی تو یہ وہ صورت ہے جس میں سو فیصد آپ حرام کے مرطقے دیوے آپ کو گواہی دینے چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل کیا ہے غنہ آلودہ اور غنہ کی اضافت دل کی طرف کی کیونکہ شہادت چھپانے اور اس کو ادا نہ کرنے کی نیت کا تعلق کس سے ہے دل سے اس کا دل جو ہے وہ غنہ آلودہ ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب بندہ کوئی غنہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پیدا ہو جاتا ہے حضور نے فرمایا جب انسان کوئی غنہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ کرے وہ توبہ کر لے اور اس کرام سے باز آ جائے اور استغفار بھی کرے اللہ سے معفی مانگتا رہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ غنہ کرے تو اس کے دل میں وہ جو سیاہ نکتی ہیں وہ بڑھتے چلے جاتی ہیں وہ پیدا ہوتے چلے جاتی ہیں اور یہی وہ رین رون ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کہ ہر گز نہیں بلکہ ان کے کاموں نے ان کے دل پر ان کے جو غنہوں والے کام تھے اس کے دل کو انہوں نے زنگ آلودہ کر دیا اور کہیں خدا نے غنہوں سے آلودہ فرمایا کہ غنہوں سے آلودہ کر دیا گیا ان کے دل کو جنسل اللہ کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں جو کچھ تمہارے دلوں میں تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا اللہ کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں بھلے تم اس کو ظاہر کرو بھلے تم اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا فَيَكْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ سو جس کو چاہے گا بخش دے گا جس کو چاہے گا بخش دے گا وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شَيْنِ قَدِيرُ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے آمن الرسول بِمَا اُنزِلَ لَيْهِمَا رَبِّهِ وَالْمُومِنُونَ رسول اس پر ایمان لائے یعنی اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور مومن بھی ایمان لائے آمن الرسول بِمَا اُنزِلَ لِهِمَا رَبِّهِ وَالْمُومِنُونَ اور مومن بھی ایمان لائے کُلُنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِ ہی وَقُطُبِهِ وَرَسُولِي اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یہ سب یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم ایمان لانے میں لَا نُفَرْوِكُ بَيْنَ عَحْدٍ مَنْ رَسُولِي کہ ہم ایمان لانے میں ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے وَقَالُوا سَمِينَا وَعَطَانَا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی وَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَعِلَيْكُ الْمَسِيرِ اے ہماری رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْأَهَا اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف کوئی تکلیف اٹھانا نہیں کرتا لَهَا مَا قَصَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَصَبَتْ جو اس شخص نے نیک کام کیے ان کا نفع اس کے لیے اور جو اس نے برے کام کیے ان کا نقصان بھی اسی کے لیے رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا اِن نَسِنَا اَوَخْطَعْنَا اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائیں تو ہماری گریفت نہ فرمانا کیسی پیاری دعا ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائیں تو ہماری گریفت نہ فرمانا نہ کرنا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّذِينَ مَنْ قَبْلِنَا اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اور اب جب آپ اس کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہزار بار لاکھ بار شکر ادا کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مولا کریم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تُو نے ہمارے پر وہ بھار نہیں ڈالا ہم وہ بھار اٹھانے کے قابل نہیں تھے ربنا ولا تحملنا ما لتواکت لنا بھی اے ہمارے رب ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہمیں طاقت نہ ہو ہمیں ایسے احکامات کا بوجھ ہم پر نہ ڈال دینا جس کی طاقت ہمارے وجود ملنا وعفو عنا ہمیں معاف فرماؤ وغفر لنا ہمیں بخش دے ورحمنا اور ہم پر رحم فرماؤ انت مولانا کیونکہ تُو ہمارا مالک ہے تُو ہمارا مالک ہے فانسرنا اللہ القوم القافرین اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرماؤ کافروں کے خلاف ہماری مدد فرماؤ اچھا اب اگر آپ غور کریں کیونکہ پوری صورت البقرہ کی تفسیر آپ کے سامنے بیان ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اصول بھی بیان فرمائے اور فرو بھی بیان فرمائے اقائد بھی بیان فرمائے اور آمال بھی بیان فرمائے سب آپ اس کی تفسیر میں پڑھائیں توحید رسالت قیامت جزا سزا کے دلائل کا ذکر فرمایا تمام سورت قیم دو اچھا پھر نماز زکاة صدقات روزہ حج جہاد قساس حیث طلاق عدد خلو رضات ربا اور بے اور دین اور رہن ان سب کے احکامات اللہ نے سورت کے اندر بیان فرمائے اور اللہ تعالی نے ہمیں ان اقائد کو ماننے اور ان احکام پر عمل کرنے کا مکلف بنایا حکم فرمایا مکلف بنایا ان چیزوں کے پر عمل کرنا ہے تمام چیزوں کے پر اب یہاں ہمیں اس مکلف کرنے کی دلیل ذکر فرمائی اللہ پاک نے فرمایا کہ تمام آسمانوں میں جو کچھ ہے اور تمام زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کا مالک ہے ایسا ہے نا جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں اللہ اس کا مالک ہے اور آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اس کی مملوک ہے اور مالک کو حق ہے کہ وہ اپنی مملوک کو جس چیز کا چاہے مکلف کر دے مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مملوک میں سے جس کو جس چیز کا چاہے مکلف کر دے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید رسالت اور قیامت جزا اور سزا کے ماننے کا مکلف کی ہے لیللہ ما فالسماوات وما فالعرض اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ الزمینوں میں وَإِن تُبْدُو مَا فِي آنفُسِكُمْ یعنی ہر چیز تو خدا کی ملکیت میں ہے تو پہلی بات وہی ہو گئی کہ جب ہر چیز اس کی ملکیت میں مالک ہے جس چیز کا چاہے ہمیں مکلف کر دے ہمیں حکم دے دے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا جو درجنوں ٹاپکس سورة البقرہ کے اندر گزری ہمیں اللہ نے ان کا مکلف کیا ان کا ہمیں حکم دیا جی اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن اقائد کا مکلف کیا ہے اب جن اقائد کا اللہ نے مکلف کیا ہے اب ان اقائد کو ماننے کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دلوں سے یہ اقیدہ اقیدہ آپ کا اقیدہ ہے کیا اس کا اصل تعلق آپ کے کس سے ہے آپ کے دل سے اعمال تو آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہوتے ہیں آپ نماز پڑھ نہیں آپ حج کہہ رہی ہیں آپ زکاة دے رہی ہیں اقائد کا تعلق آپ کے دل سے اقائد کا جن سے اور جن احکام شریعہ پر عمل کرنے کا مکلف کی ہے ان کی جزا یا سزا کا مدار ہماری نیتوں پر ہے اور ہماری نیتوں کا تعلق بھی ہمارے دلوں کے ساتھ ہے ایسا ہے یا نہیں ہماری نیتوں کا تعلق بھی ہمارے دلوں کے ساتھ ہے اس لیے فرمایا کہ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا تم اس کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ جو کچھ تمہارے کہاں ہیں دلوں میں اللہ تم سے اس کو حساب لے گا بھلے تم اس کو چھپا جاؤ بھلے تم اس کو ظاہر کر دو دونوں سورتوں میں اللہ تم سے اس کو حساب لے گا چونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز اس کی مملوک ہے اس لیے حساب لینا اس کا حق ہے وہ مالک ہے آپ مملوک ہیں وہ حساب لے گا اور وہ ہر چیز کا عالم ہے عالم خواہ کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو کیا وہ صرف بڑی چیزوں کو جانتے ہیں ریگستان کی ریت اتنی سی ریت کے جو ذرنے ہیں اتنی سی ریت کے ذرنے گن سکتے ہو لاکھوں کروڑوں ہی ہوں گے ہے نا اتنی سی ریت کے ذرنے اور دنیا میں کتنی کتنے بڑے ریگستان ہیں ہزاروں میلوں کے اوپر پھیلے ہوئی ریگستان وہ ریت کے ہر ذرے سے واقف ہے ہر ذرے سے تو کوئی چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ اس کے علم میں یا ظاہر ہے یا مخفی ہے اس سے ہر چیز کا علم ہے اور پھر یہ کہ وہ ہر چیز کی گرفت کے اوپر قادر ہے یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس کے علم میں وہ جس چیز کی جس انداز میں گرفت کرنا چاہے اس کی گرفت کر سکتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے اس کی قدرت جن سے ہر چیز کو شامل ہے اللہ کی ملکیت میں جو کچھ ہسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ تمہاری دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ یحاسبکم بھی اللہ اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا بھلے تم ظاہر کرو بھلے تم چھپاؤ حساب لے گا تم سے آگے مرضی اس کی ہے کیوں کیونکہ مالک ہے فَيَكْفِرُ لِمَنِيَشَا جس کو چاہے گا بخش دے گا وَيُعَذِّبُ مَنِيَشَا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا کیوں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خُدِيرٍ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے امام مسلم روایت کرتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں یہ جو ان سے آئے تھے اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا جس کو چاہے گا بخش دے گا جس کو چاہے گا عذاب دے گا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے جب یہ آیت سنی ان کی کیفیت بڑی عجیب ہوئی ان پر یہ بڑی شاک گزری اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گٹنوں کے بل بیٹھ گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں نماز کا مکلف کیا گیا ہمیں روزے کا مکلف کیا گیا ہمیں جہاد کا مکلف کیا گیا ہمیں صدقہ اور خیرات وغیرہ کا مکلف کیا گیا یہ ایسے عامال ہیں جن کی ہم طاقت رکھتیں نماز روزہ حج زکاة صدقہ خیرات وغیرہ یہ ایسے عامال ہیں جن کی ہم طاقت رکھتیں لیکن اب آپ کے اوپر جو آیت نازل کی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتیں کیونکہ اس آیت میں یہ بات تھی کہ تمہارے دلوں کی چھپی ہوئی جو باتیں ہیں ان کا بھی حساب لیا جائے گا تمہارے دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کا بھی حساب لیا جائے گا صحابہ اکرام یا رسول اللہ نماز کا حکم سر تسلیم روزہ کا حکم سر تسلیم زکاة حج سب مگر یہ ہمارے بس یہ تو معاملہ جونسہ ہے یہ تو اس کی تو ہمارے میں طاقت ہی نہیں ہے اس کی ہمارے میں طاقت ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر کی باتیں ہیں ان کا بھی حساب لیا جائے گا کیسے کیونکہ کیا آپ کے دلوں کے اندر صرف اچھی باتیں آتی ہیں بتائیے بری باتیں نہیں آتی ہیں آتی ہیں آتی ہیں صرف اچھی باتیں آتی ہیں بری باتیں بھی آتی ہیں دلوں کے اندر پاکیزہ باتیں بھی آتی ہیں نا دل کے اندر آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں گندی باتیں بھی آتی ہیں آتی ہیں گندی باتیں بھی دل کے اندر آتی ہیں آتی ہیں نا گندی پاک باتیں بھی آتی ہیں نا پاک باتیں بھی آتی ہیں کام کی باتیں بھی آتی ہیں فضول باتیں بھی آتی ہیں اچھی باتیں بھی آتی ہیں بےہدہ باتیں بھی آتی ہیں ہر طرح کی باتیں دلوں میں آتی ہیں نا کیا اس کے اوپر آپ کو گرفت ہے کہ کوئی بری بات کوئی گندی بات دل میں نہ آئے ہے گریفت اس کی اوپر آپ کو کنٹرول ہے کنٹرول ہے نہیں نہیں اس پر آپ کو کنٹرول نہیں ہے آتی ہیں اچھی باتیں بھی آتی ہیں بری باتیں بھی آتی ہیں پاک باتیں بھی آتی ہیں گندی باتیں بھی آتی ہیں دلوں کے اندر باتیں آتی ہیں جو اچھے بھی ہوتی ہیں بری بھی اور دل میں آنے والی باتوں کے ان کے اوپر انسان قادر نہیں ہیں یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں یہ آتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ اکرام آ گئے نا گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے کہی یا رسول اللہ جو چیز ہم پر فرض کی گئی ہم نے سر تسلیم خم کر دیا مگر اس کے اوپر تو ہماری طاقت ہی نہیں ہے کہ ہمارے دل میں جو باتیں آتی ہیں اور ہم سے اس کے اوپر بھی حساب لیا جائے گا سخت تکلیف بریشانی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس طرح کہو جس طرح تم سے پہلے کتاب والوں نے یعودیوں نے اور نصرانیوں نے کہا تھا ہم نے سنا اور ہم نے نا فرمانی کی ہم نے سنا اور ہم نے نا فرمانی کی حضور نے فرمایا بلکہ تم یہ کہو حضور نے کیا کہا تم یہ کہو جو کچھ بھی فرما دیا گیا ہے بس فرما دیا گیا ہے مالک ہے اس نے جو کہہ دیئے بس اس نے کہہ دیئے مالک کا کام صرف کہنے کا ہے غلام کا کام اس کو کر گزرنے کا ہے وہ مالک ہے اور تم مملوک ہو تو کیا تم یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح تم یہ کہو گے کہ ہم نے سنا اور نافر مانی کی ہم سے نہیں ہوتا ہم نہیں اس کو مانتے ہم نہیں اس کو کر سکتے حضور نے کرنا ایسا ایسا نہ کرو بلکہ تم یوں کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی مولا کریم جو تم نے ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے اچھا جب اب مسلمانوں نے اس طرح پڑھا صحابہ اکرام میں اور ان کی گردنیں جھوک گئیں ان کی گردنیں جھوک گئیں یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں مولا کریم ہم یہ نہیں کر سکتے یہ میرے بس میں نہیں ہیں انہوں نے کہا ہم نے مانا ہو ہم نے قبول کی اور ہم نے اطاعت کی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی مولا کریم ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنے ہیں جب مسلمانوں نے اب اس طرح پڑھا تو ان کی گردنیں جھوک گئیں تو اللہ عز و جل نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی کہ ہمارے رسول اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور مومن بھی ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر یہ سب کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم ایمان لانے والی ہیں ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تیری بکشش کے تعلے میں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہی والمومنون کلن آمن باللہ وملائکاتہی وکوتبہی ورسولہی لا نفرکو بین عہدہ من رسولے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا وَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَعَلَيْكِ الْمَسِيرُ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی اے مولا کریم ہم نے تیری ہی ہم تیری بکشش کے تعلے میں اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا نا کہ تم اسرانہ کا ہو جیسے وہ یعودیوں نصرانیوں نے کہا تھا وہ بے عدب تھے غستاخ تھے تم وہ کہو جو میں تمہیں کہتا ہوں اب انہوں نے جب یہ کہا اور گردنیں جھکا دیں بس جو کہا ہم نے مانا اور اس اطاعت کی جنسی ہے تو اب پہلا حکم ہی منصوب کر دیا گیا پہلا حکم ہی منصوب کر دیا گیا یہ برکت ہے حکم کے اوپر گردن جھکا دینے کی حکم کو مان لینے کی ان لوگوں کے لیے احکامات ہی تبدیل کر دیے جاتی ہیں جو اپنی گردنوں میں کوئی جھکانے پھل نہیں ہیں تو پہلے حکم کو منصوب کر دیا گیا اور یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا اس کے بعد اللہ نے اب یہ آیت نازل فرمائی جو اس شخص نے نیک کام کی ہیں ان کا نفع بھی اس کے لیے اور جو اس نے برے کام کی ہیں اس کا نقصان بھی اسی کے لیے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا اللہ نے فرمایا ہاں حضرت ابن عباس کی روایت میں اللہ نے فرمایا میں نے یہ صحیح کر دیا اب جب گردنیں جھکا دی تو اب جو مانگو گے جو چاہو گے وہی دے دیا میں نے یہ صحیح کر دیا اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اللہ نے فرمایا ہاں حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے فرمایا میں نے کر دیا اے ہمارے رب ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہمیں طاقت نہ فرمایا ہاں یا فرمایا حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق میں نے کر دیا جیسا تم نے کہا اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو ہمارا مالک ہے تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما فرمایا ہاں یا ان کی روایت کے مطابق فرمایا جو میں نے کر دیا جیسا تم نے کہا میں نے کر دیا جیسا تم نے کہا آہا لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا اس کے بعد یہ آئیت نازل ہوئی لَهَا مَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَعْخِذْنَا اِنَّسِنَا اَوَخْطَعْنَا اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے گلتی ہو جائیں تو ہماری گریفت نہ کرنا فرمائیں جاؤں میں نے کر دیا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تم نے تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بعض چیزیں ایسی ہیں جو دل میں آتی ہیں اچھی بھی اور بری بھی پاکیزہ بھی اور گندی بھی اچھا ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان ارادہ کرتا ہے اور بعض چیزوں پر ارادہ نہیں کرتا وہ صرف خیال ہی آتا ہے اچھا بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا ارادہ کرتا ہے مگر ان پر عمل نہیں کرتا اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیتا ہے اور بعض چیزوں پر ایسی جھٹک دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ غنہ کا ارادہ کرے تو اس کا غنہ نہ لکھو اور اگر وہ اس غنہ کو کر لے تو ایک غنہ لکھ دو اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس نے ابھی وہ نیکی نہیں کی تب بھی اس کی ایک نیکی لکھ دو یعنی غنہ کا ارادہ کرے تو اس کا غنہ نہ لکھو اور نیکی کا ارادہ کرے اور ابھی وہ نیکی نہیں بھی کی تب بھی اس کی ایک نیکی لکھ دو اور اگر وہ غنہ کر لے تو ایک غنہ لکھو اور اگر وہ نیکی کر لے تو اس کی دس نیکیاں لکھ دو اس کی دس نیکیاں لکھ دو یہ دل کے ارادے جو دل میں خیالات آتی ہیں حضرت ابن عباس فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نیکیاں اور برائیاں لکھتا ہے سو جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور ابھی اس نے نیکی کو نہ کرے ابھی اس نے نیکی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے پاس سے اس کی ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر وہ نیکی کر لے تو دس نیکیاں اور دس کی بجائے ہو سکتا ہے سات سو نیکیاں اور اگر وہ غنہ کا ارادہ کرے اور غنہ کو نہ کرے تو اللہ پھر بھی اس کو ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے کہ غنہ کا ارادہ کیا تھا مگر غنہ کیا نہیں ہے تب بھی نیکی لکھ دی اس کی اور اگر وہ غنہ کا ارادہ کرے اور وہ غنہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ایک غنہ لکھ دیتا ہے مگر ادھر دس نیکیاں لگ دیتا ہے یہ اس کا کرم اور اس کا رحم نہیں تو اور کیا ہے اللہ پاک کر اچھا اسی طرح تو دلوں میں خیالات آتی ہیں بعض اوقات تو نماز پڑھنے کے دوران بھی خیالات آتی ہیں تو نماز پڑھنے کے دوران خیالات آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے نہیں ہے علام ندیم صاحب نہیں آنے چاہیے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران اگر آپ نماز کے ترجمے کو بھی جانتے ہیں تو کوئی خیال نہ آئے امام بخاری روایت کرتی ہیں حضرت عمر نے فرمایا صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے میں نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں لشکر کی صفیں ترتیب دیتا رہتا ہوں نماز کی حالت میں میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ لشکر کی فلانی صف کدر کھڑی کرنی ہے فلانی صف کدر کھڑی کرنی ہے اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ دین کے جو کام ہیں ان کے مطالق نماز میں سوچنا یا غور و فکر کرنا یہ جائز ہے مگر دین کے کاموں سے ہو دین کے کاموں سے خیر اس صورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی تھی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اس صورت کی شروع کی چند آیات اور جو اس کلام پر ایمان لاتے ہیں اور آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پریں اور یہی لوگ آخرت میں فلح پانے والے ہیں اور اب صورت کا اختتام ہے اس میں بھی مومنوں کی صفات کو بیان کیا گیا کہ وہ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تیری مقورت کے تارے میں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے پھر اس آیت میں بھی آپ دیکھیں پہلے اللہ پر ایمان لانے کا ذکر کیونکہ ہر اکل والا سب سے پہلے اس بنانے والے کے وجود پر دلائل دیکھتا ہے دلائل تلاش کرتا ہے پھر فرشتوں پر ایمان پھر کتابوں پر ایمان پھر اس کے رسولوں پر ایمان امام ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ہاتھ پاؤں اور زبان کے کاموں سے توبہ رجوع کرتے ہیں وسوسوں سے کیسے رجوع کریں ایک تو وہ پہلے تھی نا جو میں نے آپ کو حدیث سنائی جس کے اوپر وہ پہلا حکمی منصوب ہو گیا تو ہم وسوسوں سے کیسے رجوع کریں تو جبریل اس آیت کو لے کر آئے کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا بے شک تم وسوسوں سے باز رہنے کی طاقت نہیں رکھتے باوجود اس کے حضرت ابو زرگ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے ان کاموں کو ان کاموں کو معاف کر دیا جو خطا سی ہوں یا بھول سی ہوں جن کاموں پر یا جن کاموں پر انہیں مجبور کیا گیا ہو اچھا اب بظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو صرف انہی کاموں کا نفع یا نقصان ہوگا جو اس نے خود کیے ہوں گے ایسے ہی ہے نا اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ان کاموں کا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا جو کام اس نے خود کیے ہوں گے تو جو کام کسی دوسرے نے کیا ہوگا اس کا نفع نقصان آپ کو ہوگا نہیں ہوگا لیکن تحقیق یہ ہے کہ جن کاموں کے وجود میں آنے کے لیے کسی طور سے بھی کسی انسان کا دخل ہو تو اگر وہ اچھے کام ہیں تو اس کو ان کا نفع پہنچے گا اور اگر وہ برے کام ہوں تو اس کو ان کا ضرر پہنچے گا مثلا ایک آدمی نے مسجد بنوائی یا لائبریری قائم کروا دی تو جب تک اس مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی اس کو اس کا عجر ملتا رہے گا حالانکہ نماز تو کوئی اور پڑھ لے نماز تو کوئی اور پڑھ لے اور ثواب اس کا آپ کو بھی مل رہے کتاب تو کوئی اور پڑھ لے جو لائبریری بنوائی تھی کسی نے اگر اس کا ثواب کسی اور کو بھی مل رہے جو اب کتاب نہیں پڑھ لیا جو مر بھی چکا ہے جو آگے جا چکے اس کو بھی مل رہے اس کو عجر ملتا رہے گا جب تک اس لائبریری میں کتاب میں پڑھی جاتی رہیں گی اس کو عجر ملتا رہے گا اولاد کے دعا کرنے سے کسی استاد کے پڑھائے پڑھائی ہوئے علم سے عجر ملتا رہے گا اور جس شخص نے کوئی جوا خانہ کوئی کیسی نہ منا دیا جب تک وہاں وہ گندے اور برے کام ہوتے رہیں گے اب وہ تو نہیں کر رہا وہ گندے اور برے کام مگر وہ بنوا تو گیا تھا نا اس کا عذاب اس کو بھی ملتا رہے گا وہ گناہ اس کے بھی نعمہ اعمال میں لکھے جاتی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی ظلمن قتل کیا جائے گا اس کے گناہ میں ایک حصہ سب سے پہلے کس کے نعمہ اعمال میں جائے گا قابیل کی جس نے حابیل کو ظلمن قتل کیا تھا کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ نکالا تھا اجاد کیا تھا وہ تو مر گیا ہزاروں سال پہلے مگر آج جو بندہ بھی کسی کو ظلمن قتل کرے گا اس کو تو اس کا خونا ملے گا ہی ملے گا مگر اتنا ہی خونا قابیل کو بھی ملے گا جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی تو جو کوئی مسجد بنا دے کوئی مدرسہ بنا دے کوئی لائبریری قائم کر دے کوئی پول بنوا دے کوئی کمہ کھدوا دے کوئی نلکہ لگوا دے جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس پول سے گزرتے رہیں گے اس لائبریری کی کتاب میں پڑھتے رہیں گے اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے اس مدرسے میں تعلیم و تدریس کا کام جاری رہے گا جو بنوا کے گیا تھا وہ بھلے سو سال پہلے اس کو اس کا سواب ملتا رہے گا اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا جو آخیر پر فرمایا گیا امام ابن جریج سے روایت کیا کہ ہم کو ایسے احکام کا مکلف نہ کرنا جن کو ہم ادا نہ کر سکیں جس طرح ہم سے پہلے یہود و نصارہ پر سخت احکام کا بوجھ ڈالا گیا یعودیوں پر اور نصرانیوں کے اوپر کہ وہ ان احکام پر عمل ہی نہ کر سکیں اتنے سخت احکامات ان کے اوپر نازل کیے گئے کہ وہ ان احکامات کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکیں اور پھر ان کی سزا کے اندر ان کو کیا بنا دیا گیا بندر یا خنزیر بنا دیا گیا امام بن ماججہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں تو یہ بھی تھا کہ جب بنی اسرائیل کے کپڑوں پر پشاب لگ جاتا تو ان کپڑوں کو کیسے پاک کرنا ہوتا تھا جتنی جگہ پر پشاب لگا اس کو کینچی سے کاٹ کر پھیک دو اب آپ کے کپڑے پر پشاب لگ جائے یا کوئی ایسی چیز لگ جائے تو آپ اس کو کینچی سے کاٹ کر پھیک دیتی ہیں دھولتی تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے یہ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بن ابی حاتم نے روایت کیا کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی شخص گنا کرتا تو اس سے کہا جاتا کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو کیا اس امت کے اندر ایسی ہے کہ جب کوئی گناہ کرے تو اس کو کہا جائے کہ اس کو حکم دیا گیا پہلے اپنے آپ کو قتل کرو نہیں یہ ان امتوں کے اندر تھا ان پر پچاس نمازیں فرض تھیں زکاة میں چوتھائی مال کو ادا کرنا ہوتا تھا ٹو پوائنٹ فائیو نہیں ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ زکاة دو نظرہ نجس کپڑا کاٹے بغیر پاک نہیں ہوتا تھا مالِ غنیمت ان پر حلال نہیں تھا مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نماز پڑھ نہیں سکتے تھے تیمم کی سہولت نہیں تھی قربانی کرنے کا حکم تھا مگر اس کو کھانے کا حکم نہیں تھا اور آج آپ قربانی کر کے ساری خود کھا جائیں اونٹ کا گوشت حرام تھا ہفتے والے دن شکار کی اجازت نہیں تھی آج آپ جب مرضی شکار کریں کوئی غنہ کرتا تو فوراں اس کو سزا دی جاتی اور اب تو یہودی نصرانی غنہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دن دناتے ہوئے آ جاتے اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا اس لیے نہیں آتا کہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ساس میں قتل کرنا لازم تھا اب کیا ایسا ہے شرک کی توبہ تب قبول ہوتی اگر اس کو قتل کیا جاتا جس عزف سے غنہ ہوتا تھا آج جس عزف سے آپ غنہ کرو آپ کیا کرتے ہو یا اللہ معاف کر دے اور وہاں جس عزف سے غنہ ہوتا تھا اس عزف کو کار دیا جاتا تھا چوری کی ہاتھ کر دو اور باز غنہوں کی سزا میں ان کی صورتوں کو مسک کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا تھا آج صورت البکرہ کی آخری دو آیات کا بھی اختتان تھا امام بخاری امام مسلم امام ابو دعوت امام ترمزی امام نسائی امام ابن ماججہ امام بھیکی بشمار سہائی ستہ کے علاوہ بھی کتابوں نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جس نے رات کے اندر سور بکرہ کی آخری دو آیات کو پڑھا وہ اس کے لئے کافی ہیں آخری دو آیتیں اور امام تبرانی نے حضرت اقبہ بن عامر سے روایت کیا کہ سور بکرہ کی آخری دو آیتوں کو بار بار پڑھو کیوں اللہ نے ان کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دیئے اور امام احمد امام بھیکی نے روایت کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سور بکرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں مجھ سے پہلے یہ دونوں آیتیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں اور ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اس میں سے دو آیتیں نازل کی اور سور بکرہ کو ان پر ختم کر دیا تو جس گھر میں تین راتیں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے گا اس گھر میں شیطان نہیں ٹھہرے گا اس گھر میں شیطان نہیں ٹھہرے گا جس گھر میں یہ آخری دو آیات پڑھی گئیں گی تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں